اسلام علیکم میں یوٹیو فیمزی سب کیسے ہیں ہم ایت کرتے ہیں سب ٹھیک ڈھاک ہوں گے تو اگر آپ لوگ نہیں پوچھ رہے تو میں اپنا بھی بتا دیتے ہیں میں بھی الحمدللہ سے ٹھیک ڈھاک ہوں اور آج فزیلہ حیات کے ہر کلر کا پریویو دینے جا رہی ہیں وہ ہے کلر آن کا ہر کلر تو یہ کلر میری ذہن میں کیسے آ گیا اور وہ آ گیا یہ ساری چیزیں بھی میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں لیکن گھتانے کا مقصد یہ ہے کہ میری جو آرڈینس سے کوئی ایکسپینسیو چیزیں بھی یوز کرتی ہوں بھی یا کوئی چیزیں اکی زیادہ ایکسپینسیو بھی یوز نہیں کرتی میں صرف ان لوگوں کے لیے نہیں بناتی جو مہنگی مہنگی چیزیں یوز کر سکتے میں چاہتی ہوں کہ جو لوگ بھی میں ان لوگوں کے لیے بھی ویڈیوز بناوں جو ریزنیبل پرائس میں وہ چیزیں کھری سکیں اور ان کو وہ فائدہ بھی ہو سکیں تو میں نے آج یہ بسائیڈ کیا کہ آج میں ہیر کلر وہ لے کر آوں گی جو ریزنیبل پرائس میں ہو اور میری آرڈینس جو دیکھتی ہیں ان لوگوں کو اس چیز کا فائدہ ہو اب اس کا کلر پر کیا فائدہ آنے والا ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے تو کل ویڈیو میری دیکھنی پڑے گی اور اگر دیکھ ہی رہے ہیں تو اگر نیو سبسکرائبر ہیں میرے تو سبسکرائب بھی کر جائیں گے اگر سبسکرائبر ہوتے تو سبسکرائب بھی کر رہے ہیں لیکن میں نے کٹ نہیں کرنا آپ لوگوں کے ساتھ اوریجنل لینا ہے بھئی یہ فیک ایکسینٹ اور یہ فیک ایڈیٹنگ یہ ساری چیزیں مجھ سے نہیں ہوتی بھر یہاں آپ لوگوں سے جو میں باتیں کر رہی ہوں اس وقت یہ ویڈیو کے ساتھ میں ہیر کلر کی بارے میں سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ کیسا کلر ہے کیسا نہیں کلر ہے تو ساری چیزیں ہیں تو میں نے کہا کہ اگر میں آپ لوگوں کو کلر کر کے دے رہی ہی تو شور کرنا آپ نے میں اوپر جا کے کیمرا سٹرنس وغیرہ نیچے نہیں لے کر آ رہی ہوں آپ نے اپنے ہاتھوں سے یہ ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے تاکہ میں سکون سے بنوان دوں آپ کو کون اوپر جایتے ہیں اور تین ٹلور پر جا کے میرا سٹرنس لے کر آئے گا ہے اور پھر میں نیچے ویڈیو ریکارڈ کروں میں نے کہا میں تم لوگوں کے لئے اتنا کر رہی ہوں تو بس کتنا تو میرے لئے آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے کہا چلیں جی ڈراما کوئی ڈراما نہ کرو میں پکڑ لیتی ہوں اور تم بنا لو تو یہ دیکھیں حمد دیکھیں میری ہاتھوں سے کلر بھی نکل جائیں گرمی سے ملحال ہو جاتے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ دعا ہے اللہ تعالی سے کہ جلدس جلد کراچے میں بارش ہوں تاکہ مجھ جیسے لڑتیاں جو ہیں گرمی سے جیسے لڑجی ہے وہ سکون سے پیٹھ سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے جو کیا کرنا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں میں کیا کرنے ہا رہی تھی ہاں یہ کہہ رہی تھی کہ باکس میں سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک آپ کو چھوٹ لے گا ایک ڈیولپر ملے گا ایک آپ لوگوں کو کیپر ملے گا جس میں ایک سائٹ پر انگلیش لکھی ہوئی ہوگی ایک سائٹ پر عربی لکھی ہوئی جو آپ لوگوں کے کام تھی ہیں جنہیں انگلیش آتی ہیں وہ پڑھ لیں گے جنہیں نہیں آتی تو وہ عربی سمجھ میں تو آنی نہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بیچھی ہوئی نا آپ کی فضیلہ حیات آپ لوگوں کو دکیل بتائے گی کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے اپلائے کرنا ہے یہاں گلوکس ملے ہوئے تھے بس کام جلانے والے اب اتنی سی پرائس میں آپ لوگوں کو اتنا ہی مل سکتے ہیں اب پرائس بتاؤں میں آپ لوگوں کو تو وہ آپ لوگوں کو میں اینڈ میں بتاؤں گی وہ بیک سائٹ پر جو آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ ہے خوشبو ہے تاکہ ماحول میرا اچھا رہے تاکہ خوشبو سے نا انسان ریفریش ہو جاتا ہے اور اچھا اچھا ڈیم لائٹ ہوتی ہیں خوشبو ہوتا ہے بس بول دیکھو پہنا کس طریقے سے جان چھڑوانے والے کام تھے اب کیا کرنا ہے اچھی طرح اس کو اپنڈ کرنا ہے جو بیک سائٹ سے آپ کی کور ہوتا ہے اس کے بیک سائٹ پر ایک نوکیلیا سا بنا ہوتا ہے آپ لوگوں نے اس کو انٹر کرنا وہ اپنڈ ہو جانا ہے تو آپ نے اس طریقے سے سب سے پہلے ایک ایسا بول یوز کرنا ہے جو آپ کی کھانے کا نہ ہو پہلے ہی بتا رہی ہوں کھانے کا بلکل نہ ہو آپ کے ایسا بول جو ہر بار آپ جس میں کلر کرتے ہو آپ نے اسی میں کلر کرنا ہے اچھی طریقے سے دیسی طریقے سے آپ نے پورا ٹیوب آپ نے نکالنا ہے ٹھیک ہے آپ پہ کیا رہی ہے ویری گوڈ جاپ میں نے کہا جی جی جس کا نکال رہی ہے تو ان کے لئے اچھی طریقے سے کروں کام کرنا تھا اچھے طریقے سے کرنا تھا اچھے طریقے سے کام کریں نہ بھی موڈ ہونا تو کرنا پڑتا ہے کیونکہ جنہیں جس کو جو کامات ہے اس کو کرنا پڑتا ہے اب یہ بتاتے ہیں کہ کلر کیوں ہو رہے ہیں ہو رہی ہے ہمارے کھاندان میں شادی شادی میں تو ہیر کلر تو کروانا ہے میں نہیں کروا رہی آپ ہی کروا رہی ہیں ہم ہی کروا رہی ہیں میرا بھی اس وقت کوئی بھی موڈ نہیں کرتا کسی بھی چیز کا موڈ نہیں کرتا اس کے کچھ کرواؤں پھر بھی فیشل کروا کے آئی ہوں میں ریزرٹ کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں گی کہ بتاؤں گی کہ وہ ریزرٹ کیسے ہیں اور میں نے کس کمپنی کا فیشل کروایا ہے فرس ٹائم کروایا ہے اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ اگر ریزرٹ اس کا بہت زبردست آیا ہے تو آپ لوگوں نے ساتھ سے پہلے ٹیوب ایڈ کرنی ہے پھر اس کے بعد آپ نے ڈیولپر ایڈ کرنا ہے اور فل وہ بھی فل آپ نے لینی ہے اور ڈیولپر بھی آپ نے فل طریقے سے لینے تو میں بھی یہاں اچھی طریقے سے ڈیولپر ایڈ کر رہی تھی اور اس کا مکس کر رہی تھی ہی ہو رہی ہے کزن کی شادی اور کزن کی شادی کے لیے ہو رہی ہیں ساری تیاریاں اور تیاریاں ہو رہی ہیں اور سب افرہ تفصیح میں لگی ہوئی ہیں یہاں میں اور آپی بیٹھے ہوئی تھے امی دوسرے روم میں تھی ڈرس وغیرہ دیکھ رہی ہیں کہ کونسا ڈرس کرنا چاہیے سلائی والی جو سے دیا ہوا تھا انہوں نے ڈرس ابھی تک دیا نہیں تھا وہاں امی کی باتیں چل رہی تھی کپڑے بیشتو اور یہاں میں اور آپی بیٹھے ہوئے تھے اور آپی سے چھوٹی جو بین ہیں وہ گئی ہوئی تھی مارکٹ میری دونوں بین ہیں گئی ہوئی تھی مارکٹ وہ اپنے لیے ہر کلر سے دیکھنے گئی تھی تو میں نے کہا مجھے یہ کلر جو ہے وہ اچھا لگ رہا ہے تو آپ لوگوں کو بھی لینا ہے تو لے لو اگر ہر کسی نے یہی کلر کروانا ہے تو کروالو ریزر جس کا آنا ہے وہ مجھے بات بھی بتانا کہ ہاں یہ اچھا سیدھے ہم پر فورمول اپلائی کیا جا رہا ہے میں نے کہا بہن آپ لوگوں کی یہ اتنا نہیں کر سکتے تو میں نے کربانی دے دیتے تو دیکھیں اچھی طریقے سے میں نے مکس کیا اور پانچ میں میں نے اس کو رکھ دیا تھا تاکہ اچھی طریقے سے یہ مکس ہو جائے اور اس پر اتنا ٹھک بن جائنا تو آپ سمجھ جائیے گا کہ اپلائی کرنے کیلئے یہ ریڈی ہو چکا ہے چلیں جی آپ کرتے ہیں آپ یہ اپلائی اگر میرا ہیر کلر برا آیا تمہاری کھیل نہیں ہے میں نے کہا نہیں اچھا ایک اچھا امید اچھی ہے چیزیں اچھی کر رہے ہیں تو فریزر تو آنا ہی ہے تو چلیں جی آپ ہی کو کہا میں نے کہا اچھی طریقے سے فوریڈ پر ویسلنگ وغیرہ لبالو تاکہ کوئی ٹنشن نہ ہو آپ کے جو بال ہیں وہ ہے ان کی جو فرنٹ بال ہیں ان میں ان کے گری ہیر سے مطلب وائٹ ہیر ہے ان کے تو میں نے کہا ساتھ سے پہلے آپ کی جو مانگ ہے نا اس کو پور کرنا ہے تو اس نے اپنے اچھی طریقے سے اپنے فوریڈ پر کانوں پر ویسلنگ لگا لیں ویسلنگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی سکین کے اوپر کلر نہیں چڑھتا ہے یہ بہت اچھی بات پتہ ہی ہے آپ لوگوں پلس پوائنٹ ہے ٹھیک ہے تو میں نے ساتھ سے پہلے مانگ میں بھی توری سے اپلائی کر لیجئے جو مانگ جو ہو آپ کو ہر کلر جو ہو تو وہ چڑھیں سکین کے بیچ میں ہم مانگ وغیرہ لگاتے ہیں کافی زیادہ ہوتی ہے کہ سکین کے اوپر بھی چڑھ جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ سکین آپ نے ہلکی ہلکی ویسلنگ جو ہو ہیں وہ مانگ میں بھی لگا لینا اب میں یہاں تنی دیان دیان سے لگا رہی تھی تاکہ ہر کلر جو انہوں نے لیا ہے وہ کل بالوں میں کور ہو جائے لیکن انہوں نے میں اس سے یہ کہا تھا کہ مجھے میرے وائٹ ہیئر ہیں ان کو اچھی طریقے سے کور کرنا ہے تو بس یہاں آپ کی کیری تھی میں نے ان سے پوچھ رہی تھی کہ کچھ مسئلہ تو نہیں ہے کوئی ہیر مطلب کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی نا بالوں کے لیے تو تیری نہیں تھوڑی تھوڑی سی ایچنگ ہو رہی ہے تو وہ ایچنگ اسی لیے ہوتی کیمیکل تھوڑا ہوتا ہے نا تو اس کی وجہ سے ایچنگ ہوتی ہے تو میں نے بل ان کی پوری مانگ میں کور کیا پھر اس کو بالوں کو ایک درم سے سیٹ کیا پھر آپ ہی کو میں نے اچھی طریقے سے کہا کہ اب میں نے آپ کے وائٹ ہیئرز جو جتنے بھی تھے اس کو میں نے کور کر لیا اب آپ کے فرنڈ کے اوپر آگئی ہوں تاکہ فرنڈ میں آپ کے بار جتنے بھی ہلکے ہلکے وائٹ ہیں وہ بھی کور ہو جائیں تو بس اچھی طریقے سے میں نے ان کو کور کر دیا آپ بھی میرے سے ہی کور کر دیا اکثر جب بھی شادیاں ہو یا عید ہو یا کچھ بھی ہو اب یہاں دیکھیں کور کو اچھی طریقے سے بالوں کے اوپر اپلائی کرنا ہے یہ اس لیے میں آپ لوگوں کو پلس پوائنٹ بتاؤں اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا جو کور ہوگا وہ ایک جگہ پر زیادہ ایک جگہ پر کم ہوتا ہے اور اگر اسی طریقے سے آپ لوگ کریں گے کور کریں گے تو آپ کے ہیئر کور پورے بالوں تک جائیں گے تو یہاں میں نے آپی کے پورا کور کر دیا تھا اور یہ دیکھیں ان کا فائنلوک الکا الکا براؤن شیٹ بھی آگیا ہے اپی نے صرف شیمپن کچھ بھی نہیں کیا بس بالوں سے بال واش کی ہیں اور یہ ایسے کلر ہیں الکا الکا براؤن کلر انہوں نے لیا تھا اور انہوں نے کہتنی کہ ہاں بس اچھا آیا ہے ہیئر کلر ان کا اچھا ہے اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی گئی تو مجھے بتائیں گے شکر اللہ بس اسی وجہ سے میں آپ لوگوں سے کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو یا کوئی بھی ٹینشن ہو تو مجھ سے بتایا کریں تاکہ آپ لوگوں کی ساری پرابلمز کی حل میں آپ لوگوں کو بتا سکوں اور میں بھی اس چیز سے خوش ہوں کہ آپی کا اچھا کلر ہے تو ہیئر کلر جو ہے وہ دو سو ساٹھ کا ہے آپ کو بہ آسانی کسی بھی شاپ سے مل جائے گا کلر آن کا ہے یہ ہیئر کلر تو آپ لوگوں نے بس اس کو یوز کرنا ہے دو سو ساٹھ کا مطلب ایک سے دو مہینہ آپ کے بالوں میں یہ دے سکتا ہے تو اگر آپ لوگوں کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہوا یہ ریویو اچھا لگا ہوا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں دعاو میں مجھے یاد رکھیں اور نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ میں اپنے دوست کے گھر جاؤں گی مہندی لگانے تو پھر دوسری ویڈیوز کا میرا اپنی دار کیجئے تک تک کے لئے لاحافظ دوست گ وہ س بنا بنا می对 بنا بنا بنا